بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی کے سبقے سورت تکاثر تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکو متکاثر الہاکو متکاثر میم کو تا سختی سے ملائیں گے تھوڑی در رکھ کر دوسری دفعہ پڑھیں گے تا کو تاکہ کاف کو کھنچ رہیں علیف مددہ کی وجہ سے ثور راکو پڑھ کر کے پڑھیں گے حتی زرتم المقابر حتی حاکو تا سختی سے ملائے پھر دوسری دفعہ پڑھ دیا زرتم زر ذا کو سختی سے ملانا ہے زرتم مقابر خواف کو پڑھ کر کے پڑھیں گے موٹا اور اس کو کھینچیں گے بھی اور بر را باریک ہوگا حتی زرتوم المقابر کلا سوف تعلمون کلا کاف کو لام سے ملایا سختی کے ساتھ پھر لام کو کھینچا علی فمدہ کی وجہ سے سوف واولین آرہی ہے اس میں جلدی اور نرمی سے پڑھیں گے تعلمون اس کو تعلمون نہیں پڑھنا جھٹکا نہیں دینا عین کو حمزہ میں کنورٹ نہیں کرنا مون میم کو کھینچیں گے واؤ مدہ کی وجہ سے کلا سوف تعلمون آگی جو آیت آرہی ہے یہ بھی سیم آیت ہے اس میں سیرا ثمہ کا اضافہ ہو رہا ہے ثم کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون دوسری دفعہ جب میم کو پڑھنا ہے ما اور میم کو جو دوسری دفعہ پڑھ رہے ہیں ما کی آواز میں اور کلا ان آوازوں کو جلدی جلدی پڑھے مکل مکل ثم مکل اس طرح پڑھیں گے تو پھر آپ نہیں کھینچیں گے ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علما یقین کلا لو تعلمون کلا کاف علام سے ملایا سختی سے علام کو کھینچا علف مدہ کی وجہ سے لو جلدی نورمی سے پڑھیں گے تعلمون تع تع نہیں پڑھنا لامون و مدہ رہی ہے میم کو کھینچ رہے ہیں علم یقین کاف کے بعد جاں مدہ رہے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ نون کے اوپر غنہ ہو رہے ہیں جحیم حاق کو کھینچ کر پڑھیں گے یعمدہ کی وجہ سے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ ثُمَّ لَتَرَبُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ ثُمَّ غُنَّا کریں گے لَتَرَبُنَّهَا نُون مشددت پر غُنَّا ہو رہا ہے اور ہاں کو کینچ رہے ہیں لف مدہ کی وجہ سے عَيْنَ الْيَقِينَ عَيْنَ یا لین آرہ ہے جلدی اور نرمی سے پڑھیں گے یقین قوف کے بعد یا مدہ آرہ ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ ثُمَّ پر غُنَّا ہو رہا ہے لَتُسْأَلُنَّ پر غُنَّا ہو رہا ہے آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ نون اور میم کے اوپر جب تشدید ہوتی ہے یعنی کہ شد ہوتی ہے تو غنہ واجب ہوتا ہے غنہ لازمی کرتی ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَنِنَّ عَيْمِ یعنی اظہار ہو رہا ہے یہاں پر نون ساکن اور تنوین کے چار رول ہیں ان میں سے جو ایک رول ہے اظہار کا وہ یہاں پر اپلائے ہو رہا ہے رول کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروفِ حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروفِ حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین پر اظہار ہوتا ہے اظہار کو مطلب ہوتا ہے اس کا کہ ظاہر کر کے پڑھنا جیسے یاو میں ای دین ایک او تے یاو میں ای دین دین سادہ ہے دین ہم ظاہر کریں دین دین ظاہر ہو رہا ہے اور اس پہ غنہ نہیں ہوتا سمپل آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اظہار کا مطلب ظاہر کر کے پڑھنا بغیر غنہ کے پڑھنا ٹھیک ہے یاو میں ای دین اچھا اب نون ساکن کیسے کہتے ہیں نون ساکن کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم ہو تنوین کیسے کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تو دو زبر کے لیے جو رول ہے وہی نون ساکن کے لیے دو زیر کے لیے بھی وہی رول ہے دو پیش کے لیے بھی دو زبر دو زیر دو پیش اور نون ساکن ان کے لیے ان چاروں کے لیے چار رول ہیں اور چاروں کے لیے چار رول جو کامن ہے وہ چاروں رول ان چاروں کے اوپر اپلائی ہو سکتے ہیں اگر سیچویشن ایک جیسی ہو یعنی کہ یہاں پر یوم ایذن دو زیروں کی جگہ پر اگر دو زبر آ جاتے اور نیکس لیٹر آئین ہوتا تب بھی اظہار ہونا تھا دو زیر کی جگہ پر دو پیش آ جاتے یہاں پر اور آئین ہوتا تب بھی اظہار ہی ہونا تھا اگر نون ساکن ہوتا زال کی جگہ پر نون ساکن ہوتا تب بھی ہم نے یہاں پر اظہار کرنا تھا کیونکہ دیفینیشن آپ غور کریں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حروف ہلکی کون سے ہیں حروف ہلکی کہتے ہیں کہ لیٹر آف دی تھروٹ آپ کے جو حلق کے لیٹر ہیں چھے لیٹر ہیں نا حمزہ ہا حمزہ ہا جو ادھر سے آواز آئے گی چیسٹ سے اچھاتے گی حمزہ ہا ویسے اصل میں اس کی آواز حلق کے جو نیچے والا حصہ ہے بارڈم کا وہاں سے آواز آتی ہے حمزہ اور ہا عین یہ حلق کا درمیان عین اور ہا غین خوا جو ہے یہ حلق کا اوپر والا جو حصہ ہے غین خوا تو حمزہ ہا سب سے نیچے حلق کے عین ہا درمیان میں غین خوا سب سے توپ والا وہاں سے پڑے جاتے ہیں تو حروف ہلکی میں سے یعنی ان چھے حروف میں سے کوئی بھی حرف عین کی جگہ کی اوپر کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار کریں گے اسی طرح دو زجر کی جگہ پر دو زبر بھی آ جائیں یا نون ساکن آ جائے تو آپ ڈیفینیشن کو غور سے سنیں پہلے بار بار اس کو یاد کریں ڈیفینیشن کو اس کے بعد ہم دوبارہ کسی جگہ پر اظہار کو ڈسکس کریں گے تو آپ انشاءاللہ سمجھائے گی اور ہم اظہار کو جو ہے نا انشاءاللہ کسی دن سرچ کریں گے اپنے لیسن کے اندر اور اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو صحیح سمجھا جائے گا اس میں دراصل اظہار ایک جگہ پہ آ رہا ہے جہاں پہ زیادہ جگہ پہ آ رہا ہوگا میں انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو سرچنگ کرواؤں گا تو آپ گروہ چھپ یاد ہو جائے گا چلے میں پڑھ رہا ہوں غور سے سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جگہ پہ آ رہا ہے حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم صدق اللہ العظيم یہ سبق آپ نے یاد کرنا ہے اور کوشش کیا کریں کہ جو صورتیں چھوٹی ہوتی ہیں ان کو آپ زبانی یاد کریں ایک صورت تک کے لئے اجازت السلام علیکم وآہمت اللہ وآہمت اللہ وآہمت